اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام قسم کی تعریف ہیں کہ بریائی بڑائی حمد و سنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالنہار ہے پیدا کرنے والا ہے مدبر ہے منتظم ہے پر انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت اللہ العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر پچھلی نشستوں میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ شیطان کا معنی اور مطلب کیا ہے شیطان کی جنس کیا ہے نسل کیا ہے شیطان کی اصل کیا ہے اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کو شیطان کہا جا سکتا ہے یا نہیں اور وہ کون لوگ ہیں جن کو شیطان کہا گیا ہے شیطان انسان کا دوست ہے یا دشمن اللہ نے اس کو کس انداز میں بیان کیا ہے یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی شیطان کی دشمنی کا انسان سے دشمنی کا نقطہ آغاز حسد اور تکبر ہے تو اس نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں جبکہ یہ مٹی سے پیدا ہے میں آگ سے پیدا ہوں اسی طرح اس نے تکبر کیا کہ میں آدم سے افضل ہوں میں اس سے برتر ہوں شیطان اور آدم و حوہ کا کیا قصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں جس سے شیطان کی دشمنی پر انسان دشمنی پر ایک روشنی پڑ سکتی ہے دیکھیں شیطان جس نے پہلے روز ہی آدم علیہ السلام سے حسد کرنا شروع کر دیا تھا اور جب اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو پھتکار لگائی اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور اس پر لعنت فرمائی شیطان نے اسی روز یہ قسم کھالی تھی میں انسانوں کو بہکا ہوں گا کہ جن کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا کہا شیطان نے اے میرے رب جس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کر دیا یعنی جس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا اور میں ابلیس کہلایا میں شیطان اکبر بن گیا میں ان کے لیے یعنی انسانوں کے لیے تیری سیدھی راہوں پر بیٹھ جاؤں گا یعنی ان کو بہکانے کے لیے ان کو سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے ان کو ورغلانے کے لیے میں راستوں پر بیٹھ جاؤں گا سم لآتی انہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین سورة العراف آیت نمبر سولہ اور سترہ تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس راستے سے اس کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا اور اس قدر کوشش کروں گا اس کو بہکانے کے لیے اتنے حد کنڈے استعمال کروں گا کہ شیطان نے خود کہا کہ اس کے آگے سے اس کے پیچھے سے اس کے دائیں سے اس کے بائیں سے جس طریقے سے بھی ہوگا جس طرح بھی ممکن ہوگا اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا اس کو ورغلانوں گا اس کو سیدھی راہ سے ہٹانے کی کوشش کروں گا اس کے لیے مجھے جتنے بھی جتن کرنے پڑے جتنی بھی کوشش کرنی پڑے جو حربہ بھی استعمال کرنا پڑے اور جس لباس میں بھی آنا پڑے جس بھیس میں بھی آنا پڑے میں آؤں گا اور ہر طرح سے اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا تو شیطان نے اول روز ہی پہلے دن ہی یہ عظم مسمم کر لیا تھا یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اللہ میں آدم کو اس کی اولاد کو اس کی ذریعت کو سیدھی راہ سے بھٹکاؤں گا اس پر حملہ آور ہوں گا اس کو ورغلانے کی کوشش کروں گا تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ ابلیس نے سب سے پہلا جو حملہ کیا انسانوں میں سے سب سے پہلے جس سے نافرمانی کروائی اس کے رب کی وہ آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ تھی کسی طرح سے ان سے میں ان کے رب کی نافرمانی کروا دوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ میں ان سے افضل ہوں میں اس سے برطر ہوں اور پھر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ کو بہکایا آئیے قرآن کے الفاظ میں اس واقعے کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَا لَهُمَا مَا وُورِيَا عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا شیطان نے وَسْوَسَا ڈالا شیطان نے آدم اور حووہ کے دلوں میں وَسْوَسَا ڈالا تاکہ شیطان ان کے لباس ان سے کھول دے جو ان کا سطر ایک دوسرے سے چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کر دے یعنی وہ جب رب کی نافرمانی کریں گے تو رب نے جو ان کے جسم پر لباس ڈالا ہے اپنی رحمت سے جب وہ رب کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ان کا وہ لباس اتار دے گا نافرمانی کے نتیجے میں ان کا وہ لباس جو اللہ کی خاص رحمت سے ان کے جسموں پر موجود ہے وہ لباس ان کے جسم سے اتر جائے گا شیطان نے کہا آ کر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں کہ دیکھو اللہ نے جو تم ہے یہ درخت کھانے سے منع کیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر تم اس کو کھا لوگے تو تم فرشتے بن جاؤگے یا پھر تم جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤگے آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں داخل کر دیا تھا کہ جنت میں اس درخت کے علاوہ جہاں چاؤ چلو پھرو اللہ کی عطا کی ہوئی جو نعمتیں چاہو کھاؤ پیو کوئی مزائقہ نہیں لیکن دیکھو ایک درخت خاص کی یہ دیتا ہوں اس میں تمہاری عزمائش ہے کہ تم اللہ کی فرما برداری کرتے ہو یا نافرمانی کرتے ہو تمہیں اپنے نفس پر کنٹرول ہے یا نہیں تمہیں اپنے نفس پر اختیار ہے یا نہیں اللہ نے یہ عزمانے کے لیے درخت خاص کر دیا شیطان نے سب سے پہلا حملہ اسی درخت کے تعلق سے کیا شیطان نے چاہا کہ حضرت آدم حوہ اس درخت سے کھالے تاکہ رب کے نافرمان بن جائیں لہذا شیطان اگر سیدھا آ کر داریکٹ آ کر ان سے یہ کہتا کہ بھئی اس درخت کو کھالو تو نہیں کھاتے شیطان نے ایک چال چلی ایک فریب کیا ایک جھوٹا وعدہ کیا جھوٹ بولا جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگو یاد رکھو تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے اور یہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے پتہ چلا کہ شیطان دھوکے باز ہے شیطان جھوٹا ہے شیطان اپنے ماننے والوں سے اپنے پیروکاروں سے جھوٹ بولتا ہے وہ دل فریب وعدے کرتا ہے شیطان نے حضرت آدم اور حوہ کے ساتھ بھی یہی کیا آ کر کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں جو یہ درخت کھانے سے منع کیا ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے شیطان نے کہا یہ درخت اگر تم کھا لوگے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے یا فرشتہ من جاؤ گے وَقَا سَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ ریک عجیب و غریب بات شیطان نے کہی قسم کھا کر اللہ بیان کرتا ہے وَقَا سَمَهُمَا شیطان نے ان دونوں سے قسمیں کھا کر کہا حضرت آدم اور حوہ کے سامنے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں میں جو تمہیں یہ درخت کھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں جو تمہیں اس درخت کا راز بتا رہا ہوں کہ اس درخت کو کھا کر تم فرشتہ بن جاؤ گے یا اس درخت کو کھا کر تم جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے وہ اس وجہ سے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں یہ سب سے بڑی چال ہے شیطان کی کہ شیطان جو آتا ہے وہ خیر خواہ کے بحث میں آتا ہے شیطان جو لوگوں کو راہ راہ سے بھٹکاتا ہے وہ خیر خواہی دکھاتے ہوئے وہ خیر خواہ بن کر وہ اپنے کے بحث میں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اپنا شیطانی چہرے لے کر اگر ان کے سامنے حاصل ہوا تو یہ نہیں بھٹکیں گے مجھے ان کو بھٹکانے کے لیے ان کو سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے ان کے سامنے اپنے آپ کو خیر خواہ بنا کر پیش کرنا پڑے گا اور شیطان بڑا ظالم ہے شیطان بڑا جھوٹا ہے وہ اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کے ان الفاظ سے پتا چلا وَقَاسَ مَهُمَا اس نے حضرتِ آدم اور حضرتِ حَوَّا سے قسمیں کھائیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہاری بھالائی چاہتا ہوں فَدَلَّهُمَا بِغْرُورِ اللہ فرماتا ہے وہ فریب سے دھوکے سے ان کو نیچے لے آیا حضرتِ آدم حَوَّا اللہ کی نگاہ میں جس مقام و مرتبے پر تھے رب کی فرمبرداری کرنے میں رب کا حکم ماننے میں جس آلہ عہدے پر فائز تھے شیطان اس مقام سے ان کو نیچے لے آیا ان کو گرا دیا اس مقام سے فَدَلَّهُمَا بِغْرُورِ دھوکہ دے کر فریب دے کر اور ان کو مجبور کر دیا اس بات پر جھوٹی قسمیں دے کر جھوٹ بول کر کہ اگر درخت کھاؤ گے تو تم فرشتہ بن جاؤ گے ہمیشہ جنت میں رہو گے ان کو اس بات پر عبارہ مجبور کر دیا کہ اس درخت میں سے کھا لیں چکھ لیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَتَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا جب آدم اور حویٰ نے درخت کو چکھا اس درخت کو کہ جس کو چکھنے سے جس کو کھانے سے ان کے رب نے منع کیا تھا تو ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے اب تک چھپی ہوئی تھی وہ واضح ہو گئی کھل گئی بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا کیوں کھل گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا اللہ نے جو ان کو لباس دیا تھا زیبتن کرنے کے لئے وہ لباس ان کے جسم سے اتر گیا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَتَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَتَّفِقَ يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّتِ اور ہوا یہ کہ پھر وہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے جب ان کے جسم سے یعنی حضرت آدم اور حویٰ کے جسم سے وہ جنتی لباس اتر گیا تو وہ شرم و حیاء کے مارے غیرت کے درخت کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے ان کے رب نے ان کو پکارا فوراً وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَبْ أَنْحَكُمَا عَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَتِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّمْ مُبِئِينَ رب نے پکارا کہ آدم و حویٰ یا ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا کہ ہم نے اس درخت سے تمہیں منع نہیں کیا تھا وَأَقُلْ لَكُمَا اور میں نے تم دونوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا یہ بھی کہہ دیا تھا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّمْ مُبِينَ کہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے پھر تم شیطان کی باتوں میں کیسے آگئے شیطان کا زور تم پر کیسے چل گیا شیطان کی قسموں پر تم نے یقین کیسے کر لیا جبکہ میں تم کو بتا چکا تھا کہ شیطان تمہارا نہ صرف دشمن بلکہ کھلا ہوا دشمن ہے تم کو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا تھا جس درخت سے میں نے منع کیا تھا اس درخت کے تمہیں قریب بھی نہیں جانا تھا شیطان تمہارے پاس لاک قسمیں کھاتا شیطان نے لاک تم کو بہکایا اور کہا کہ تم فرشتہ بن جاؤ گے ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے لیکن تم نے یقین کیوں کیا جبکہ میں بتا چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو حضرت آدم اور حضرت حویٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا قرآن کہتا ہے ان دونوں نے کہا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ہم گناہ کر بیٹھے تیری نافرمانی کر کے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَا الْخَاسْرِينَ اور اے ہمارے رب اگر تُو نے ہماری بخشش نہیں کی ہمیں معاف نہیں کیا اور اگر ہم پر تُو نے رحم نہیں کیا تو اللہ لَنَكُونَنَّ مِنَا الْخَاسْرِينَ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے وَإِن لَمْ تَغْفِرِ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تُو نے ہم کو نہیں بخشا ہماری مغفرت نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ضرور بِززرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے نہ مرادوں میں سے ہو جائیں گے نہ کاموں میں سے ہو جائیں گے قَالَحْبِتُوا بَعْذُكُمْ لِبَعْذٍ عَدُو اللہ نے فرمایا اب تم لوگ زمین پر اتر جاؤ زمین پر چلے جاؤ اس حال میں کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے قَالَحْبِتُوا اللہ کا یہ فرمان بتاتا ہے کیونکہ جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تم سب کے سب اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ آدم اور حووہ تم زمین پر اتر جاؤ بلکہ اللہ نے جماع کا سغہ استعمال کیا قَالَحْبِتُوا تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت آدم کو بھی زمین پر بھیج دیا حضرت حووہ کو بھی زمین پر بھیج دیا اور شیطان اکبر ابلیس لعین مردود کو بھی زمین پر بھیج دیا اور اللہ نے زمین پر بھیجتے ہوئے یہ فرمایا قَالَحْبِتُوا بَعْذُكُمْ لِبَعْذٍ عَدُو اس حال میں زمین پر اتر جاؤ کہ اب تم زمین پر ایک دوسرے کے دشمن ہوگے باز باز کے دشمن ہوگے کیا مطلب کہ باز باز کے دشمن ہوگے ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں آج انسان ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ایک دوسرے کی عزت و عبرو کا پیاسا ایک دوسرے کا مال ہڑپنے والا ایک دوسرے کی عزت و عبرو پر ڈاکہ ڈالنے والا یہ انسان بن چکا ہے پانی سے زیادہ سستہ خون ہو چکا اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہے ایک دوسرے کے دشمن ہے قتل و غارتگری کا بازار گرم ہے ایک دوسرے کا مال ہڑپنا ایک دوسرے کے مال ہڑپنے کی تدبیریں کی جاتی ہیں ایک دوسرے کی عزت و عبرو کی کوئی پروا نہیں عزت و عبرو پر حملہ کیا جاتا ہے اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ تم اتر جاؤ زمین پر اور اب تم میں سے باز باز کے دشمن ہوگئے تو ایک مطلب تو یہ ہے اس آیت کا کہ اولاد آدم ایک دوسرے کی دشمن ہوگی آپس میں اور اس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں اور دوسرا مطلب یہ ہے آیت کا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہوگئے یعنی شیطان اولاد آدم کا دشمن ہوگا ذریت شیطان شیطان کی اولاد اولاد آدم کی دشمن ہوگی اور اولاد آدم شیطان کی دشمن ہوگی اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں واضح کر دیا کہ شیطان اولاد آدم کا دشمن ہے تو دونوں مطلب یہاں پر ہو سکتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اور زمین میں تمہارے لیے اور زمین میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے ومطاعن الاحین ایک خاص مدت یعنی تمہیں دنیا میں تو بھیج رہا ہوں لیکن اے آدم اے حووہ اے اولاد آدم یاد رکھنا دنیا تمہارے لیے ہمیشہ نہیں ہے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے تم بلکہ ایک خاص مدت ہے ایک لیمٹ ہے جب وہ مدت ختم ہو جائے گی تم کو واپس پھر میرے پاس آنا ہے اور پھر فرما تم کو اسی میں زندگی گزارنی ہے یعنی دنیا میں اور اسی دنیا میں تم کو مرنا بھی ہے موت بھی آئے گی صرف زندگی ہی نہیں زندگی کے ساتھ موت بھی ہے جس اللہ نے تم کو زندگی بخشی ہے اسی اللہ نے تمہارے مقدر میں موت کو بھی لکھ دیا ہے کہیں تم کسی بھول میں مت رہنا کہ اللہ نے زندگی دے دی تو اب ہمیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے دنیا کے ہم مالکیں مختار ہیں کہ جب تک چاہیں اس دنیا میں رہے نہیں اللہ نے فرمایا اسی وقت اسی موقع پر قال زمین پر تم زندگی گزارو گے اور زمین پر تم کو موت بھی آئے گی ومنہ تخرجون اور زمین ہی سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے یعنی یہ مت سمجھ لینا کہ زندگی پا کر مر کر پھر تم مٹی میں مل جاؤ گے لہٰذا تم جیسی چاہو زندگی گزارو مرنے کے بعد مٹی میں مل جانا ہے نہیں بلکہ تم کو مٹی سے پھر ہم نکالیں گے زندگی دیں گے امتحان کے لیے تم کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہ تم کس طرح کے اعمال انجام دیتے ہو تم وہاں زمین پر جا کر رب چاہی زندگی گزارتے ہو یا شیطان چاہی زندگی گزارتے ہو شیطان کا مقابلہ کرتے ہو یا نہیں شیطان کے فریب میں آتے ہو یا نہیں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دنیا میں بھیج دیا کہ وہی زندگی گزارو گے وہی مرو گے اور پھر یاد رکھنا وہ جو تم نے زندگی گزاری ہے اس کا حساب و کتاب دینے کے لیے تمہیں پھر ہمارے پاس آنا ہے وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اسی زمین سے ہم تم کو پھر سے نکالیں گے اسی مٹی سے ہم تم کو پھر سے اٹھائیں گے یعنی بعض وعد الموت ناظرین آدم علیہ السلام حضرتِ حووہ اور شیطان کو ان کو بیکانے کا اور جنت سے نکال جانے کا زمین پر بھیجنے کا یہ پورا واقعہ سورہ العراف آیت نمبر بیس سے آیت نمبر پچیس تک آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں سورہ عراف آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر پچیس تک آج کا وقت یہی پر ختم ہوا ہم کو مجبوراً آپ سے رخصت ہونا پڑ رہا ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم پھر حاضر ہوں گے اپنا یہ اہم موضوع لے کر قرآن و حدیث کے روشنی میں تب تک آپ دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ